بسم اللہ الرحمن الرحیم مختلف سی بات تھی جب میں نے اس کے تفصیل سے پڑا اور صاحب نے اس کے نیچے جتنی بھی اس کی تفصیل لکھی ہوئی تھی اس سے جو مجھے بات پتہ لگی وہ بڑی ہی دلچسپ ہے بات یہ تھی کہ یہ راستہ ابھی تک کسی نے نہیں اپنایا کیا مطلب مطلب یہ کہ دنیا کے مسائل حل کرنے کے لیے اپنے ذاتی مسائل حل کرنے کے لیے اپنے کاروباری معاملات کو بہتر کرنے کے لیے جو بھی طریقے کاروبار تک اپنائے گئے ہیں اس میں اس راستے پر اب تک کوئی نہیں چلا یعنی یہ راستہ ابھی تک کسی نے نہیں اپنایا پھر کیا ہوا نہیں اپنایا تو پھر کیا نہیں اپنایا تو پھر اسے کیا مطلب اس سے مراد صاحب کی یہ تھی کہ یہ وہ ایک طریقے کار باقی ہے جس پر چل کر آپ اپنے کسی مسئلے کا حال تلاش کر سکتے ہیں وہ ایکنومکس ہو سکتی ہیں وہ سوشل لائف ہو سکتی ہیں وہ ریلیجیس میٹر ہو سکتا ہے وہ کوئی اور ہمارا معاشی اور معاشرتی مسئلہ ہو سکتا ہے میں نے جب اس کو مزید جاننے کی کوشش کی تو مجھے یہ پتہ لگا کہ آج تک جتنے بھی سب کا تو نہیں کہا جا سکتا بہت بڑے بڑے مسائل کا حال جن لوگوں نے بھی تلاش کیا ہے ان لوگوں نے وہ راستہ اختیار کیا جو پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا تھا the road not taken وہ اس راستے پر چلے جس راستے کو پہلے لوگوں نے نہیں اپنایا تھا اور وہ اس راستے پر چل کر انہوں نے ایک نئی دنیا تلاش کی آپ واسکوٹے گاما کی بات لے لیں کہ اس راستے سے وہ اس نے ہندوستان کی تلاش شروع کی جس راستے سے پہلے کوئی نہیں آیا تھا اسی طرح سے امریکہ کی دریافت کرنے والا آدمی بھی پہلی ہی مرتبہ اس راستے پر چلا تھا اور اگر آپ کسی نے بہت بڑے کسی پہاڑ کی چوٹی کو دیکھا تو وہ بھی پہلی ہی مرتبہ اس راستے پر چلا تھا اور اسی طرح سے اگر ہم دنیاوی مثال کی بات کریں تو میری آواز کچھ ڈیجٹائز کرنے کا طریقہ کار کہ کیا وہ سپیکر سے میری آواز کیسے دور تک پہنچ سکتی ہے بشمار طریقہ کار نے اختیار کیے گئے تو طروب نہ آئے گئے لیکن کیوں ہی ایک آدمی ایک نئے طریقے پہ چلا اور اس نے محنت کی اور اس نئے طریقے سے اس نے آواز کو دور تک پہنچانے کا طریقہ کار اختیار کیا ایک سری کی مثال لے لیں فوٹوگرافی کی مثال لے لیں موجودہ دور میں اس کمپیٹر کی مثال لے لیں اب جس جگہ کی بھی جس بات کی بھی آپ مثال لیں گے تو آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ جس شخص نے یہ کام کیا تھا وہ شخص پہلی ہی مرتبہ اس ایک ان دیکھے ان جانے راستے پر چلا تھا اور اس نے اسی ان دینے اور ان دیکھے اور ان جانے راستے پر چل کر ہی ترقی کی تھی تو ہم میرے دوستوں میرے بھائیوں ہوا تین حضرات ہم بھی اپنی زندگی کے سارے معاملات میں بلکل اسی ڈگر میں حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے دنیا میں ہو رہی ہیں اور ہو بھی جاتے ہیں نہیں بھی ہوتے لیکن اگر آپ کوئی مختلف راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ راستہ جس پر آج تک کوئی نہیں چلا تو شکینی طور پر اس میں ضروری نہیں ہے کہ سکسیس ہو آپ ہزاروں تجربات فیل ہو جاتے ہیں بیشمار دنیا کے زیادات ہیں جو قتم ہو چکی ہیں یا ہوئی نہیں اور بہت بڑی ایفرٹ وہ کرتے رہے لیکن جس نے بھی اس راستے پر چلکا لیکن یہ تیہ ہے کہ جو بھی دنیا کے اندر ایک مختلف تبدیلی آئی ہے اور ترقی ہوئی وہ اس راستے پر چل کر ہوئی جس راستے پر پہلے کوئی نہیں چلا تھا یہ حمد والوں کا کام ہے یہ جرت والوں کا کام ہے یہ نقصان اٹھانے والوں کا کام ہے تو آئیے زندگی میں ان اندیکھے راستوں کو تلاش کریں ان انجان راستوں کو تلاش کریں جو عام لوگ جن پر سفر نہیں کرتے اگر آپ ان لوگ اس راستوں پر سفر کریں گے تو یقینی طور پر آپ ایک خاص لوگ ہوں گے اور اگر آپ اس راستے پر چل کر کوئی ایسی کامجابی حاصل کرتے ہیں جو انسانیت کے لیے بیعت فائدہ مند ہوگی تو لوگ یقینی ان آپ کو بہت اچھے ناموں سے یاد کریں گے انجانے راستوں پر ہی بہت ساری چیزیں ایسی پڑی ہوتی ہیں ایسے خزانے ہوتے ہیں جن کو عام لوگ نہیں دیکھ پاتے تو میرا خیال ہے مجھے تو یہ بات سمجھ آگئی the road not taken آپ کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس کا مطلب کیا ہے بہت بہت شکریہ